موسیقی موسیقی چھنگا دوڑوں کی وجہ سے لیکن ہمارے یہاں پھیل رہا ہے جاہلوں کی وجہ سے ان کا سیدھا اشارہ تھا تبلیخ جماعت کی طرف تو ہم اس بے شرم ببیتہ پوکارٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی ہم سے بھی بات کیجئے گا ٹیلی فون پر اگر آپ کو آپ کی اوقات نہ یاد دلا دے تو ہمارا نام بھی فہد مقصوصی نہیں کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں ہوں گی ببیتہ جی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عظیم پریم جی کو جانتی ہے آپ یہ وہی شخص ہے جنہوں نے گی 1225 کروڑ روپیہ یعنی 1125 کروڑ روپیہ کرونا وائرس جیسی مہماری سے لننے کے لیے ڈونیٹ کیا ہے یہ ایک مسلمان ہے سپلا کمپنی کے مالک کو جانتی ہیں آپ جو کرونا وائرس کے خلاف دوائی بنا رہے ہیں یوسف حمید یہ ایک مسلمان ہے ندیم رحمان کو جانتی ہیں آپ جنہوں نے 500 روپیے سے بھی کم کی لاغت میں کی جانے والے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کٹ بنائے ہیں یہ بھی ایک مسلمان ہے سلمان خان کو جانتی ہیں آپ جو لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں انڈسٹری کے کاموال پچیس ہزار کاموالوں کے بینک ایکاؤنٹ میں پندرہ پندرہ ہزار روپیہ جمع کرویا ہے یہ بھی ایک مسلمان ہے شاروخان کو جانتی ہیں آپ جنہوں نے تین لاکھ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلایا اور پچاس ہزار سے زیادہ غریب فیملیز تک راشن اناج پہنچایا ہے یہ بھی ایک مسلمان ہے اور ساتھی میں انہوں نے اپنی چار منزلہ آفس بیلڈنگ بھی مہاراشتہ حکومت کو دے دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اسے کورنٹائن سنٹر بنا جائے یہ ایک مسلمان ہے سانیہ مرزا کو جانتی ہیں آپ جو کورونا وائرس چیسی مہماری سے لڑنے کے لیے سوا کروڑ روپیہ دان دیا ہے یہ بھی ایک مسلمان ہے سرکار کے ساتھ یوگدان اور کورونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے دی جانے والے چندہ جو مسلمانوں کے نام ہیں اگر ہم سناتے سناتے ہمارے فون کی بیٹری ختم ہو جائے گی لیکن یہ نام ختم نہیں ہو جائیں گے لیکن آخری نام آپ کو آپ کی اوقات یاد دلانے کے لیے بتاتے ہیں ببیتہ جی آمیر خان کو ج جانتی ہیں آپ یہاں یہ وہی آمیر خان ہے جنہوں نے آپ کی اوقات اتنی بنا دی ہے کہ آپ آج مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے خابل ہو گئی ہیں اگر انہوں نے آپ کو آپ کو بھیک میں اتنی اوقات نہیں دی ہوتی تو آج پتا ہے آپ کی اوقات کیا ہوتی کہ آپ اپنا روزگار اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے کسی کے گھر میں جھڑو جھٹکا پوچا مار رہی ہوتی یہ آپ کی اوقات ہوتی اور آمیر خان بھی ایک مسلمان ہے جنہوں نے آپ کو بولنے کے خابل بننے کے اس لائق بنا چاہے ہند کتنی مدد کر رہا ہے کھانا سے لے کے اناچ سے لے کر ارثی اٹھانے تک بھارت دیش کا مسلمان سچا ہے اور کچھ لوگ کچھ گھٹیا لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں میں مسلمان ہوں میں ہندو ہوں میں خریشن ہوں میں سکھ ہوں ہسائی ہوں میں ہر جاتی والی ہوں مسلمانوں کا ہندوستان ہے اور ہندووں کا بھی ہے سب کا ہے ہندوستان تو جھگڑے کرونا آگیا پلیگ آگیا کینسر آگیا ڈائیبیٹیس آگیا گندی سے گندی بیماری آگیا تم لوگ سدھرتے نہیں ہو ارے انسان جاتی ارے سدھر جاؤ ارے شیطان کے بچوں سدھر جاؤ کچھ ایک میڑیا والوں سدھر جاؤ ہندو مسلم کو مت ستاؤ اور آپس میں مت لڑاؤ مسلمانوں کو مسلمانوں نے کسی کا بگارہ نہیں ہے بھارت دیش جتنا ہندو کا ہے سیکھ کا حیسائی کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے ہاں مسلمانوں کا ہے تو آپس میں کچھ ایک جو سنگٹھن ہے اور کچھ لوگ ہے وہ آپس میں مسلمانوں ہندووں کو مت لڑاؤ ورنہ اوپر اللہ کا اشور کا پرمیشور کا کہہ رائے گا تمہاری ارثی کو کوئی پانی بھی نہیں دے گا مرو گے بری موت بری موت مرو گے صرف انسان بنو اور گلتی سے بھی یہ مت بولو کہ مسلمان کرونا لے کر آیا ہے مسلمان نہیں لیا ہے ہر جاتی میں ہر لوگوں کو کرونا ہوا ہے کرونا اوپر سے آیا ہے ان درندوں کے لیے جنہوں نے پاپ کیا ہے پرمیشور کے خلاف اللہ کے خلاف اشور کے خلاف جیزس کے خلاف سمجھ گئے تو پہلے اپنے آپ کو صدھارو پھر دوسروں پر دوست لگاؤ میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں جو آپس میں بھائی چارہ نہیں رکھتے ہندو مسلم کو لڑاتے ہیں آج ایک دیش کا مسلمان پڑوسیوں کو کھلا رہا ہے مرتے لوگوں کو کھلا رہا ہے شیمان یوں شیمان یوں مسلمانوں کو برا مت بولو سب ملکے رہو سب ملکے رہو سب ملکے رہو سب ملکے رہو جو لڑاتے ہیں ان کو اللہ نہیں چھوڑے گا دوسروں پر اتیا چار مت کرو بری موت مر رہے ہو تم بھوکے مر رہے ہو تم پرمیشور سے اللہ سے اشور سے آسمان خدا سے ڈرو سمجھے ڈرو اس لئے سب کی عزت کرو عزت کرو کسی پر دوست مت لگاؤ اور ہمارے چینل سیکیل اور آواز ٹی وی کی طرف سے یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ کسی کے بھی بہکاویں میں نہ آئیں سب ملکر رہیں ہمیشہ اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ کورونا اپنے بھارت دیش سے ہمیشہ کیلئے چلا جائے اور لوگ ڈون کے رولز کو فالو کریں شوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں بار بار ہاتھ دھویں فیس ماسکا استعمال کریں خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل نوٹفکیشن کو بھی دبا لیں تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیو کا آپ کو پہلے پتا چلے